گوڈ ماننگ میں پاسٹر وقائش علیم ڈیویڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس ساری سیریز کا جو ہم نے یہ نئے طور پہ شروع کی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ کردار سازی ہے سو اس لحاظ سے کلام کے وہ حصے جو خداون نے ہمیں اس دنیا کے لیے حکم دیئے جن کا عبدیت کے ساتھ بھی تعلق ہے لیکن اس دنیا کے لیے حکم دیئے میرا میری پوری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم ان کو زیرے بحث لاتے رہیں تاکہ ہم سب ترقی کریں آپ میں سے ہر ایک نے آلموسٹ سب نے ہننیہ اور سفیرہ کی کہانی سنی ہوگی جو عمال پانچ باب میں درج ہے ہننیہ اور سفیرہ جو تھے وہ مغرور بھی تھے وہ لالچی بھی تھے وہ دوسروں کے جگہ لینا بھی چاہتے تھے اور کیسے یہ ہوا ابتدائی کلیسیا میں کلاب میں لکھا ہے ابتدائی کلیسیا میں جو لوگ تھے وہ جو ایمان لائے وہ اپنی جاداتیں بیچ کے انہوں نے پیسے رسولوں کو دے دیئے اور انہی کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے اور انہی میں سے ایک تھا یوسف نام لاوی جو برنباس کہلایا اور برنباس جو تھا کیونکہ اس کا اصل نام یوسف تھا لیکن اس کی رسولوں کے ساتھ خدمت اور خداون سے محبت رسولوں پر اس طرح کھلی کہ انہوں نے اس کا نام بدل کے برنباس رکھا یعنی کہ نصیحت کا بیٹا اور اس نے کیا تھا اس نے اپنی زمین بیچ کے کھیت بیچ کے اس نے رسولوں کو پیسے دیئے تھے کلیسیا کے لئے ہننیہ سفیرہ نے یہ دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کو بھی یہ رتبہ حاصل ہونا چاہیے دیکھئے کسی کو دیکھ کے ہم وہی کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ حسد بھی ہے اچھا انہوں نے کیا کیا ان کے پاس بھی زمین تھی انہوں نے وہ زمین بیچی اور اس میں سے پیسے رکھ لیے اور کچھ پیسے لا کے پترس رسول کے سامنے رکھے اور اس کو پوری سٹوریس نہیں کہ جی زمین ہم نے بیچ دی ہے خدمت کے لحاظ سے کلیسیا کے لیے سو یہ ہماری طرف سے قبولو لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ اس قیمت کا ایک حصہ ہے انہوں نے سوچے رسول صرف زبانے بولنے والے ہیں باقی ان کو کچھ نہیں پتا لیکن پترس رسول نے وہاں جو اپنے روح کی نعمت ہے اس کا اظہار کیا اور اس نے علمیت جس کو ہم بولتے ہیں چھپی چیزوں کو جان لینا کرنٹیوں بارباب میں اس کا ذکر آتا ہے اس نے ان سے کہا کہ کیا زمین اتنے کوئی بکی پترس نے کہا شیطان نے کیوں تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تُو قیمت راکھ چھوڑے اور اس میں سے ایک حصہ لاکھے ہم سے جھوٹ بولے کیونکہ وہ زمین بھی تیری تھی جب نہیں بکی تو بھی تیری تھی جب بک گئی تو بھی تیری تھی جھوٹ بولنے کی کیا ضرور لیکن اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ تُو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا اور وہ مر گیا کچھ دیر بعد اس کی بیوی آئی بیوی نے بھی بیوی سے بھی پیسے بھی رکھی ہوئے تھے پترس نے اس کو توبہ کا پورا موقع دیا اس نے کہا کہ بیٹا بتا تو صحیح کیا زمین اتنے کوئی بکی اس نے رقم دیکھ کے کہا جی اتنے کوئی بکی پترس نے بڑے دکھی دل سے کہا کہ تم نے خدا کو آزمانے کے لیے کیوں ایکہ کیا ہے تو اس نے کہا دیکھ تیرے شوہر کو دفنانے والے دروازے پر کھڑے اور وہ تجھے بھی لی جائیں گے اور اس کو لے گئے وہ مر گئی ہم بعض وقت جھوٹ بھی بولتے ہیں لالش بھی کرتے ہیں مضروری بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ایکہ کر لیتے ہیں میاں بیوی خاندان بہین بھائی ایکہ کر لیتے ہیں خدا کے خلاف جھوٹ بول کر لالش کر کے مغروری کر کے اور اس کی تصحیم نہیں کرتے بلکہ ایک کے ساتھ ایک جمعہ ہوتا جاتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرور اور لالچی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو گئے یہ اگر اس کی روٹی بھی نہیں تھا گیا رسولوں کے تلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رسولوں میں کئی خواہشات پائی جاتی انجیلوں میں اس کا بیان ہے جیسے کہ یونہ رسول اور اس کا بھائی سامریوں کے گاؤں کو جلا دینے چاہتے تھے لیکن خدا نے ان کو روکا اور ان ساڑھے دین سالوں میں ان رسولوں نے ان شاگردوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور تبدیل کرتے 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 وہ خدا ان کی صورت اختیار کر لیا ہے اور یونہ رسول سے کہتے ہیں کہ خدا ان کی محبت منقص ہوتی تھی اس حد تک اس نے اپنے آپ کو بتلا سو آپ بھی یاد رکھیں لالچ جھوٹ ہمیں کہیں گنی چھوڑتا اور اگر ہم میں سے کسی میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ ان سے کنارہ کریں اپنی طبیعت کو بدلے اپنے آپ کو خدا ان کے تابع کرے تاکہ جب خدا ان آئے تو ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو خدا ان سب کو نجات دینا چاہتے ہیں خدا ان سب کو اپنی بادشاہی میں تاخل کرنا چاہتے ہیں کوشش کیجئے کوشش کرنے میں سوستی مت کریں خدا ان آپ کے ساتھ ہے یقیناً آپ کامیاب ہوں گے اور نور اور نمک کی ماند ہو جائیں گے خدا ان آپ سب کو برکت بکشے جیتے رہے ہیں